سبھی ویورز کا ویرز کا ویلکم جیسے کہ ہم روز انگریز ہی پڑھتے ہیں ڈان ایڈی ٹیورلز کے اور انگلیز سیکھتے ہیں تو کسی بھی اگزمچ کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہ چینل آپ کو بہت ہیلپ کرے گا تو بنا دیر کر کے شروع کرتے ہیں آج کا ایڈی ٹیورل کلنگ دہ وائرس یعنی کلنگ دہ وائرس کلنگ یہ نامنے اور دھر یہ وائرس ہے یعنی وائرس کو ختم کرو کل کرو یعنی اس کا مار دو دہ وائرس لگ کیا رہا ہے یعنی وائرس ڈیزیز ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سمجھیں گے ذرا جہاں پہ دہ کیوں آیا ہے اور یہ کلنگ جو ہے ٹھیک ہے کلنگ ایک اگجیکٹر بھی ہوتا ہے اور دوسرا کلنگ جو ہوتا ہے وہ ناؤن بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کہا جائے بھی کلنگ دہ وائرس ٹھیک ہے اب اب دیکھئے کلنگ ایک ہوتا ہے اگجیکٹر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگزاسٹنگ یعنی تھکانے والا ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم کہیں گے کلنگ ہوا وہ تھکانے والا تھا ٹھیک ہے تو پروگرام ناؤنے اور کلنگ جو ہوتا ہے اور یہ جو آٹیکل�� permissions یہ کس ل package آ رہا ہے یہ پروگرام کے لیے آ رہا ہے یعنی یہ جو آٹیکل آ رہا ہے یہ ناؤن کے لیے آ رہا ہے تو کلنگ جو ہے وہ ایک ایجیکٹ ہوئے سمجھ گئے تو اگر دوسرا ہوتا ہے کلنگ کلنگ وہ ہوتا ہے ناؤن ٹھیک ہے جو پہلا جو تھا ایجیکٹ تھا اس کا مطلب ہوتا ہے مرڈر کرنا تو سمبارڈی مرڈر سمبارڈی یعنی کسی کو مارنا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کلنگ دا وائرس یعنی وائرس کو مار دو وائرس کو ختم کر دو تو اگر اس طرح سے لکھا ہو جا آتا مثال کے طور پر دے کلنگ وائرس اب اس کا مطلب کیا ہوا اب اس کا مطلب ہو جائے گا مارنے والا وائرس مارنے والا وائرس اس کا مطلب اگر اس طرح سے ہوتا تو دے کلنگ وائرس یعنی مارنے والا وائرس وائرس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو بیماری ہوتی ہے اس کا جو مطلب ہوتا ہے پوائزن زہر ٹھیک ہے یہ بہت سمال ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں مایکروسکوپ سے نیک ڈائے سے نہیں دیکھا جا سکتا مایکرو ایکسکوپ سے اس کو سیک کرتے ہیں مایکرو ایکسکوپ سے سیک کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے تو اگر اس طرح سے آ جاتا مثال کے طور پر دیکھئے اب جب پہلے آ جائے گا مارنے والا وائرس اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کلنگ دا وائرس ایسے لکھا ہوا ہے کلنگ دا وائرس یعنی مارو کس کو وائرس کو اب یہ ناؤن ہے اور یہ بھی ناؤن ہے ٹھیک ہے دونوں اور کل ورب بھی ہوتا ہے ورب میں جب ہم انگل فارم لگاتے ہیں جیرن بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جب پہلا جو ناؤن ہوتا ہے پھر یہ موڈی فائر بن جاتا ہے یعنی اس وائرس کے بارے میں بتائے گا یعنی اس وائرس کو جو ختم کرو انڈ کرو فنش کرو ٹھیک ہے تو یہاں پہ جس طرح سے دہ آ گیا ہے تو اس کے اوپر کافی کانسٹیپٹ ہے لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس کے اوپر ڈسکس کریں جو اگزیم پوائنٹ آبیو سے کافی آہم ہوتا ہے اب یہ پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں اور دوسرا اس سے میں اور بھی ایک بتا ہوں آپ کو ایڈیم ہوتا ہے ایڈیم ہوتا ہے میک ہے میک کلنگ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایک ایڈیم ہوتا ہے ایڈیم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میک ہے لات آف منی کوئکلی یعنی پیسے جلدی بنائیں یعنی پیسے پیسوں کا بنانا لیکن تیز میک کلنگ یہ ایڈیم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میک کا لات آف منی جب ایجیکٹو آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھکانے والا یعنی کلنگ پروگرام تھکانے والا شیجول تھکانے والی پارٹی کلنگ جب ناؤن میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مرڈر کرنا ہم دہ کے حوالے سے کچھ سیکھیں گے دہ کے لیوزز کس طرح سے ہوتے ہیں دہ کے جس طرح سے یہ آیا ہے یہاں پہ کچھ ڈیز ہوتی ہے جس طرح سے ڈیز ہوتی ہیں ان میں دہ لگتا بھی ہے وہ نہیں بھی لگتا ہے جس طرح سے مثال کے طور پر ہے اگر آپ کہیں گے بھئی ممس ممس ایک ڈیزیز ہے جس کے ساتھ دہ لگتا ہے یہ کنٹینجس ڈیزیز ہے اس کے علاوہ فلو ہے دہ فلو اس کے ساتھ بھی آتا ہے دہ لگتا ہے اس کے علاوہ میزل سے میزل سے میزل ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی دہ لگتا ہے اور بھی ڈیزیز ہیں وائرس اس کے ساتھ بھی دہ لگتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے دہ وائرس دہ وائرس اور کچھ ڈیزیز ہیں جو ویڈہوٹ ڈہ سے آتی ہیں ویڈہوٹ ڈیزیز ٹھیک ہے اور یہ ہیں ویڈھے دہ یعنی جو دہ سے لگتا ہے یعنی جو دہ سے ڈیزیز آتی ہیں ویڈھے دہ جن میں ڈہ آئے اس میں دہ آٹا ہے اور یہ بھی وائرس ہوتا ہے اور دہictions ہیا دہlaughing ہیں جس طرح سے ہائپر ٹینشن ہے ٹیک ہے ہائپر ٹینشن اب اس کے ساتھ دہل نہیں لگتے آئے گا ٹیک ہے ہائپر ٹینشن کے ساتھ دہل لگتے نہیں آئے گا دوسری ڈزیز ہے مثال کے طور پر آرثرائٹس آرثرائٹس تیک ہے جو جوائنٹس کی ہوتی ہے آر ہے آرثرائٹس ٹیک ہے اس کے ساتھ دے نہیں لگتی آتا ہے ٹھیک ہے اور بھی کافی ڈیسیز ہیں جس کے ساتھ ڈے نہیں لگتی آتا ہے تو میں چاہوں گا ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے کف ہے خانسی ہے ٹھیک ہے فیور ہے تو یہ اس طرح سے دے کو یوز کرتے ہیں اور جو دے کا استعمال ہے جس کی ہے دے کا دوسرا استعمال کیا ہوتا ہے دے وہ کیا کرتا ہے فالو کرتا ہے ہے وین فالوڈڈ بائی این ایجیکٹر ٹھیک ہے یعنی جب ایجیکٹر سے پھر اس کو کہا جاتا ہے یوزڈ ایز ای نام ٹھیک ہے دیکھئے مثال کے طور پر اس طرح سے سینٹنس بن کے آ جائے دا آمریکن دا آمریکن آر ویری اسکل ف Little engineers انجیئرس دیکھئے دے کہہاں پر آ گیا ہے آمریکن آر ویری اسکل فル انجیئرس یعنی آمریکا آمریکا والے ان کے پاس ان کے پاس اسکل فل انڈرمند انجیئر leurs اے ان کے پاس ٹھیک ہے اب یہ جو اسٹکمنٹ آ گئی ان اس کا مطلب کیا ہوا یعنی یہ جو ہے جنرل اسٹکمنٹ آ گئی ٹھیک ہے یعنی آمریکن پیپل امریکن پیپل یعنی سارے امریکن پیپل ان جنرل یہ سب کے لیے آ گیا ٹھیکے جس طرح سے اگر لکھا جائے پور پور ایجیکٹو ہے تو اس کو کس طرح سے ہم نے یہاں پر پڑھا ہی جیسے وین فالوڈ کیا جائے گا ایجیکٹو مثال کے طور پر جب آئے گا ایجیکٹو سے پہلے جس طرح سے یہ امریکن جو ہے ایجیکٹو ہے کیونکہ امریکن کنٹری ہے تو امریکن ایجیکٹو ہے جس طرح سے پاکستان کنٹری ہے تو پاکستانی ایجیکٹو ہے ٹھیکے اسی طرح سے جب جس طرح سے ملیشہ کنٹری ہے تو ملیشن ہو جائے گا ایجیکٹو ٹھیکے تو اس حوالے سے جو ہے ایک منٹ میں لکھ بھی لیتا ہوں دیکھئے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جس طرح سے پاکستان یہ ناؤنے ٹھیکے پاکستان سمجھ رہے ہیں یہاں پہ پاکستان کنٹری کا نام ہے یہ ناؤنے تو پاکستانی جو ہو جائے گا یہ ایجیکٹ ہو جائے گا ملیشہ کنٹری کا نام ہے نامنے تو ملیشن کیا ہو جائے گا وہ اس کے پیپل ہو جائیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ ایجیکٹ ہو جائے گا تو اسی طرح سے مثال کے طور پر جو ایجیکٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ ایک پور ایجیکٹ ہو جائے گا اس کے یہاں پہ دل لگائے دیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ نامن ہو جائے گا اب یہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہو گئی یا پھر کہیں گے درچ یعنی سارے گریب لوگ درچ آ گیا تو یعنی جنرل ہی سارے گریب اور درچ آ گیا تو سارے امیر در ایفلونٹ یعنی دولتمند سارے دولتمند نیڈی مثال کے طور پر اب اس کا مطلب کیا ہو گیا سارے گریب لوگ سارے ضرورتمند لوگ اب یہ جو ایجیکٹ آ رہا ہے یہ بھی ایجیکٹ ہوئے پور بھی ایجیکٹ ہوئے تو یہ جنرلائز کرتا ہے تو اس طرح سے کرتے ہیں تو اس کے علاوہ دکھے اور بھی یوزر ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک سینٹس فریم کرتے ہیں یہ جو آتا ہے بفور نیمز آف ریور اب ریورس جو ہوتی ہیں یا پھر گروپ آف آئی آلینڈ ٹھیک ہے آج تو آئس لینڈ بھی پڑھتے ہیں لیکن آئی آلینڈ بھی پڑھتے ہیں یا پھر سیز سمندر ہو یا پھر اوشنز ہو ٹھیک ہے اینڈ ماؤنٹین رنجز یعنی اس طرح سے آجائے اب یہ یعنی اس طرح سے آجائے ماؤنٹین رنجز ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے دے لکے آتا ہے اس کے ساتھ دے کا یوز ہوتا ہے جس طرح سے دے تھینز اب تھینز لنڈن میں جو ہے ریور ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دے نارتھ سی اس کے ساتھ بھی آئے گا دے پیسی فک ہے اس کے ساتھ بھی آئے گا ٹھیک ہے یا پھر دے ہمالیاز ہے ہمال تو اس طرح سے آئے گا دے اور جس طرح سے ایورنسٹ ہے اب سنگل ماؤنٹین ہوگا تو پھر جس طرح سے تو دے کے اور بھی کانسیپٹس ہیں کانسیپٹس ہیں ٹھیک ہے تو میں نے سوچا میں آپ کو یہ بتاؤں یہ کافی اچھے تھے تو آپ ضرور نوٹس بنائیں اگزن پوائنٹ آئیو سے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہ چینل آپ کو بہت ہلپ کرے گا تو میں چاہوں گا آپ ان کے نوٹس بنائیں اس کے علاوہ میں نے گرامر کی سیروز بھی شروع کیے اس کی پلے لسٹ بھی بنائی ہے تاکہ جب آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت گرامر میں ہلپ ہوت سکے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس چینل کے اوپر ہم ایم سی کیوز بھی پڑھتے ہیں سائنس کے پاکستان سٹڈی کرنٹ افیئر کے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو نئی چینل پہ آئیں وہ ضرور سسکرائب کریں تاکہ جب ویڈیو اول بنے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آگے جو آگیا تھا تو میں نے کہا اس کو ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے آفٹر کنسیڈربلل یعنی آفٹر کنسیڈربلل پولیو ایریڈیکیشن افیرٹس ویل ونس اگین ریزیوم ان پاکستان یعنی بڑی دیر کے بعد جو چیز کم ہوئی تھی پولیو ایریڈیکیشن افیرٹس پولیو کے خاتمے کی کوششیں ویل ونس اگین ریزیوم ان پاکستان پولیو کے خاتمے کی کوششیں ایک مرد تبا فر پاکستان میں شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے آفٹر اب جہاں پہ دیکھئے ہم دیکھیں گے سبجیکٹ کونے کیونکہ ارموسٹ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں سبجیکٹ ورب کو پتا کرنا چاہیے اگر سبجیکٹ ورب معلوم ہو گیا تو ہم جو ہے اچھا کا جو ہے انگریزی کو سمجھ سکیں گے اگر مسنگ کریں گے تو پھر ہم ایسے ہی میز میں بھون رہے ہیں تو کنسیڈربل ایجیکٹو ہے لول ناؤن ہے ٹھیک ہے آفٹر کے بعد آرہا ہے پھر پوزیشن کے بعد آرہا ہے کنجنگشن کے تو پولیو جو ہے اب یہ کامہ کے بعد لگ رہا ہے تو یہ اس کا ناؤن ہو رہا ہے ٹھیک ہے پولیو ایریڈیکیشن افیرٹس یعنی پولیو کو ختم کرنے کی جو افیرٹس ہیں کوششیں ہیں وہ ونس اگن ریجیوم ان پاکستان تو افیرٹس جو ہے یہ بھی پولیو ایریڈیکیشن افیرٹس ہم اس کو کمپلیٹ ناؤن سمجھیں گے سبجیکٹ سمجھیں گے ٹھیک ہے اور ویل جو ہے فیچر ٹنس کے آگزلری ورب ہے ٹھیک ہے ریجیوم جو ہے اس کا مین ورب ہے جس طرح ہم روز پڑھتے ہیں یلو سبجیکٹ ہوتا ہے اور بلو جو ہے ہوتا ہے وہ الموسٹ ورب ہوتا ہے اور پنک ہم کنسیڈر جو ہے رکھتے ہیں وہ ایجیکٹو کو رکھتے ہیں باقی جو ہے گرین میں جو رکھتے ہیں وہ کانسیپس ہوتے ہیں اور کچھ یہ نیو ورڈس بھی ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے وکبلری ہے آج کے سیشن میں کافی رچ وکبلری ہے تو آپ ویڈیو کو کمپیٹ دیکھیں گے تو آپ کو کافی بینی فٹ ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھئے اب کنسیڈر بل کا کیا مطلب ہوتا ہے کنسیڈر بل کنسیڈر بل ایجیکٹو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی لارج یعنی لارج سائز ٹھیک ہے یعنی جائنٹ ٹھیک ہے یعنی کافی بڑا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں یہ نہ ہونے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں کمی ہونا کسی چیز میں کمی ہونا اس کا مطلب اس کے سنونمس ہیں جیسے کہ پاز ہے پاز ہے ریسپائٹ ہے یعنی موریٹوریم ہے یہ کافی اچھے موریٹوریم ہے اور لیٹ اپ یعنی کسی چیز میں کمی آئے کیونکہ پولیو میں پہلے لارج سکل پہ کمی آئی تھی اس کے کہنے کا مطلب ہے اور اس کے خاتمہ کرنے کے لیے پھر سے ایکشن شروع کیا جائے گا اور ریزیوم جب ورب میں آئے ریزیوم جب ورب میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹارٹ کرنا کسی چیز کو پھر سے شروع کرنا سٹارٹ اگین اور جو سنونم ہے ریٹرینٹ یعنی واپس اسی چیز پر آنا یا پھر کم بیکٹ کم بیکٹ کپی اچھے سنونم سے تو آپ ان کو بالکل نوٹ کریں اور نوٹس بنائیں اگر نوٹس بنائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے بینیفٹ ہوگا اگزیوم کے جناورنا آپ بھول جائیں گے ٹھیک ہے تو ریزیوم کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا یعنی پولیو کی افرس افرس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا ارط gouvernement یعنی ارڈیو کی Michigan ارطن بیشیر کرنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی فنش کرنا کسی چیز کا اینڈ کرنا یا پھر کرنا کسی چیز کو ختم کرنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کرنا ارطن بیشیر کرنا تو یہ ارطن بیشیر کرنا سمجھ رہے ہیں آپ کنسیڈربل کا مطلب ہوتا ہے لارڈ سائز جائنٹ کافی بڑا لل 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 یہ ناؤن نے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں کمی ہونا یعنی شارٹ پاز ہونا ریس پائٹ ہونا موری ٹوریم کرنا لیٹ اپ کرنا اس کے علاوہ ریزیوم ریزیوم بھی ور بیس کا مطلب ہونا ہے سٹارٹ اگین ریٹرنٹ و جے سارے سمجھ گئے آپ تو کافی اچھی Divineically تھی تو آپ ضرور نوٹس بنائیں اگر نوٹس بنائیں گے تو میرے بھائی آپ کو کافی بینی فٹ ہوگا اگزیمز کے دنورنا آپ بھول جائیں گے سنٹنس کافی لبائی لیکن ہم اس کو توڑ کر سمجھیں گے دیکھئے پہلے کے ناویل کورونا وائرس پنڈے میں گرپ پہلے کے ناویل کورونا وائرس ناویل کا مطلب ہوتا ہے نیو جو نیا آؤ ٹھیک ہے اب کورونا وائرس کا جو ہے پنڈیمک یعنی عالمی وبا پہلے کے کورونا وائرس کی عالمی وبا گرپ کر دے قبضہ کرے دنیا کو اور ان کا پورا توجہ لے لے یعنی ساری چیزوں سے دھیان ہٹ جائے اور اس بیماری کے اوپر دھیان آ جائے مچہ فرس اٹنشن کافی جو ہے اپنا اٹنشن اکلنگ پروگرام یعنی اب یہ کلنگ ایجیکٹ ہو کے آ رہا ہے ٹھیک ہے جو پہلا تھا وہ نام کو موڈیفائی کر رہا تھا اب یہ آ رہا ہے کلنگ پروگرام یعنی تھکانے والا اگزاسٹنگ کائر کرنا اکلنگ پروگرام اور جو ذریعے ہیں پاکستان ہیڈبین وٹنسنگ پاکستان دیکھتا آ رہا ہے یعنی ہیڈبین وٹنسنگ دیکھتا آ رہا ہے سپائیک ان دے ٹوٹل نمبر آف نیو پولیو کیسز ہے یعنی پاکستان دیکھ رہا ہے پولیو کیسز ہے پاکستان دیکھ رہا ہے پولیو کیسز وہ بڑھ رہے ہیں سمجھ گئی تو یہاں پہ دیکھئے گریپڈ جو وائٹ پہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کیپچر کرنا کنٹرول کرنا اور ڈائی وائٹ کا مطلب ہوتا ہے دھیان ہٹانا سمجھ رہا ہے اور مچ اب یہاں پہ کلنگ جو میں نے پہلے سمجھایا تھا اب یہ ایجیکٹ اس کا مطلب کیا ہوگا ہے اگر یہاں پہ کلنگ کی جگہ اگر لکھا ہوا ہوتا اگزاستنگ ہے تو یہ بھی سنٹنس صحیح تھا اگزاستنگ پروگرام تو یہاں پہ ہے کلنگ پروگرام یہ بھی ایجیکٹ ہوئے تو یہ انگریزی کے وائٹس ہیں کافی جو یوز کیے جاتے ہیں اور جو نیوز پیپر میں وائٹس آتے ہیں وہ کافی جو ہے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے یہ نہیں نہیں اس طرح سے آپ کی لیول جو ہے گرو کرے گی تو یہ ورڈس آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے یعنی پاکستان دیکھتا رہا ہے سپائک سپائک کا مطلب ہوتا ہے انکریز اب سرج ٹھیک ہے اب میں لکھتا ہوں کچھ ورڈس تاکہ آپ نوٹ کر لیں دیکھئے کلنگ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اگر کلنگ ایجیکٹ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگزاستنگ اگزاستنگ یعنی یا پھر میک ٹائر یعنی تھکا دے ٹھیک ہے اور دوسرا ورڈ ہے دیکھئے وٹنس کرنا وٹنس کرنا یعنی سرٹیفائی کرنا یہ کل بھی آئے تھے میں نے لکھوایا تھا ٹھیک ہے سرٹیفائی کرنا یعنی تزدیق کرنا کسی چیز کو اور دوسرا ورڈ ہے ڈائی ورٹیڈ ڈائی ورٹ ڈائی ورٹ جو ور بیس کا مطلب ہوتا ہے ٹوچینج اٹینشن یعنی کسی کا دھیان ہٹانا سمجھ رہے ہیں آپ اور اس میں مچھ آیا ہے مچھ جو ہے جی میں نے یوز کیا ہے گرین ٹھیک ہے اب اس کا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں مچھ اور مینی میں کیا ہوتا ہے مچھ جو ہوتا ہے اور ورسز مینی ہوتا ہے اب مچھ کا کانسپ یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر مچھ آ جائے تو یہ آتا ہے انکاؤنٹبل ناؤن کے ساتھ انکاؤنٹبل جس طرح سے وارٹر ہے ٹھیک ہے جہاں پھر وارٹر ہے یا پھر وارٹر یا پھر سینڈ ٹھیک ہے سینڈ ہے یا پھر وارٹر ہے اس طرح سے مچھ کو یوز کیا ہے دیکھئے اب اس کو ہم کیسے یوز کریں گے شگر کینے شگر کینے نیٹ سے مچھ وارٹر اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ایک پانی دو پانی تین پانی اس طرح سے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مچھ وارٹر اور مینی کو یوز کر سکتے ہیں مینی مینی جو آتا ہے وہ کاؤنٹبل ناؤن کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے مینی آتا ہے کاؤنٹبل ناؤن کے ساتھ مینی ٹیبل سے ورے پریزنٹے ان دے آفیس یعنی کافی ٹیبلز جو تھی جہاں پھر چیئرس تھی یا کوئی بھی چیز تھی وہ آفیس میں پریزنٹ تھی تو مچھ انکاؤنٹبل ناؤن کے ساتھ آتا ہے اور مینی جو آتا ہے یہ کاؤنٹبل اب ٹیبلز کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اب وارٹر کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں سینڈ کو بھی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو مچھ اور مینی میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے اور کلنگ میں نے بتایا یا اگزاسٹنگ میک ٹائر کرنا ویٹنس سیٹی فائر ڈائی وائٹ یہ سارے سنوننس ہیں ٹھیک ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اتنا تو یہ آپ نوٹس ضرور بنائیں تاکہ آپ کو کافی بینی فٹ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی آپ کی طرح ایکسپائر ہوں ٹھیک ہے اسپائک میں نے نہیں لکھا اس کا مطلب ہوتا ہے انکریز کرنا یا سرج کرنا کسی چیز میں جو بڑھ جائے ٹھیک ہے جبکہ فگر سے ہیڈ میں ریڈیوزڈ ان کو کم کیا گیا تھا اب دیکھیں یہ فگر جو ہے یہ سبجیکٹ ہے ریڈیوزڈ ورب ہے ہیڈ میں جو ہے پرپیکٹ پاسٹ پرپیکٹ جو ہے اس کا پیسیو ہے پاسٹ کا جو ہے پیسیو ہے ہیڈ میں کے ساتھ ورب کی انکر فام آتی ہے لیکن یہاں پہ ریڈیوز آ رہا ہے تو یہ جو ہے پیسیو آئی سے سمجھے تو ایٹ ان سیوینٹ سیوینٹی جو رکے تھے دوہزار سترہ میں ایٹھ دین گوئنگ اپ ٹویلوین ٹو تھاؤزن ایٹھین اور دوہزار اٹھارہ میں بارہ کیسز ہوئے ون فورٹی سیوین نیو کیسز ور تیلیڈ اٹھ دہ اینڈ آف دوہزن نائن ایک سر ستی تالیس جو نئے کیسز تھے وہ ریکارڈ کیے گئے تیلیڈ یعنی ریکارڈ کرنا ٹھیک ہے یعنی ثبوت ایویڈنس یعنی اس کو جو ہے تیلیڈ کیا گیا ریکارڈ میں ملے اٹھ دہ اینڈ آف دوہزن نائنٹین دوہزار انیس میں اینڈ ڈہ ہیلتھ منسٹری واز فورزڈ اور ہیلتھ منسٹری وزارت سیحت کو واز فورزڈ ہیلتھ منسٹری کو فورس کیا گیا یہ بھی پیسے ہوئے ٹھیک ہے واز کے ساتھ فورس آ رہا ہے تو ایڈمٹ ریسرجنس آف پریویسلی ایلیمینیٹیڈ سٹرین تاکہ ایڈمٹ کرو فرسے ریسرجنس یعنی ریسرجنس کا مطلب ہوتا ہے فرسے جی اٹھنا آپ پریویسلی ایلیمینیٹیڈ سٹرین آف کرپلنگ وائرس یعنی آپ اس چیز کو ایڈمٹ کرو جو فرسے جی اٹھی ہے کیا جس کو ایلیمینیٹیڈ کیا تھا پہلے پریویسلی یعنی پہلے ختم کیا گیا تھا اسٹرین آف کرپلنگ وائرس اس وائرس کو اس وائرس کے دبا کو جو کرپلنگ وائرس ہے کرپلنگ یعنی آپائچ کرنے والا یعنی جسم کو بند کر دینے والا پیرالائز کر دینے والا سمجھ رہے ہیں ایک مرتبہ سینٹنس کو سمجھیں گے دیکھئے وائل دا فگر ہیڈ بین ریڈیوز ٹو ایٹھن سیونٹین یعنی فگر کو ریڈیوز کریا گیا تھا ٹو ایٹھ نمبر پہ پھر وہ بڑی ٹو ٹو ایلو میں ٹو ایلو نمبر پہ پھر جو دو ہزار انیس تک ایک سو سکتے ایک سو سکتے ایک سو سکتے ایک سو وننڈڈ فورٹی سیون کیسز بنے ٹھیک ہے اس کے بعد صحت کیمنسٹری کو کہا گیا یعنی اس کو کہا گیا فوس کیا گیا کہ آپ ایڈمٹ کرو یعنی پھر سے جو یہ وائرس ہے پھر سے یہ زندہ ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ دیکھئے یہاں پہ جو ہے ہیڈ بین ریڈیوزڈ یہ پیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتے ہیں مستال کے طور پر ہی ہیڈ بین ڈوینگ ورک ٹھیک ہے یہ ایک ٹوائز ہے ہی ہیڈ بین ڈوینگ ورک اس کے بعد ہم ہیڈ بین میں پیسے ہو لکھیں گے دیکھئے یہاں پہ انگ فارم آ رہا ہے ورب کی انگ فارم آئے گی یہ کونسہ ٹنس ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینوز ٹھیک ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینوز یہ ٹنس کونس آئے پاسٹ سمجھ گئے اب دیکھئے پیسو اب اس کو کیسے کہہ رہے گے جہاں پر جس طرح سے پیسو ہے فگر سیڈ بن ریڈیوزڈ یعنی کہ مثال کے طور پر ورک ہیڈ بن دن اب بائے لگائیں گے بائے ہم اگر ہی ہوگا تو ہم ہوگا اگر اس طرح سے بھی کہیں مثال کے طور پر جہاں پہ بھی ختم کرے تو یہ بھی انڈیسٹوڈ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کیا جاتا ہے ورک ہیڈ بن دن بائے ہم اب یہ کن سا سنٹنس ہے یہ جو ہے ایکٹو ہے ایکٹو وائی سے ٹھیک ہے اور یہ کن سا سنٹنس ہے یہ جو ہے پیسو وائی سے پیسو ہے سمجھ رہے ہیں یہ ایکٹو ہے اور یہ جو ہے پیسو وائی سے واس کے کیس میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے آئے واس رائٹنگ آئے واس رائٹنگ آئے لیٹر یعنی میں ایک خط لکھ رہا تھا ٹھیک ہے اب پیسو کیسے کریں گے آئے لیٹر واز آئے لیٹر واز دیکھئے آئے لیٹر واز بینگ ریٹن بائی می یہ اس کا پیسو اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے سمجھ گئے تو لیٹر واز بینگ ریٹن بائی می اس طرح سے ہوتا ہے اور واز کو اس طرح سے بھی مثال کے طور پر اب یہ بھی پیسو ہے اس کا مطلب ہے اس کو بتایا گیا اس کو کوئی کہانی بتائی گئی یعنی اس کو جو بتانے والا ہوگا کوئی اور ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی پیسو ہے اور یہ اس کا پیسو ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا پیسو ہے یہ ایکٹو ہے اس کو میں لکھ دوں ایکٹو وائس ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا پھر یہ جو ہوگا اس کا پیسے وائس ہوگا پیسے وائس تو ایکٹو وائس پیسے وائس اس سریعے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے گرامر کے سریعے شروع کی ہے تو آپ جو ہے تیاری کر رہے ہیں اگر ایکزنس کی تو یہ چینل آپ کو کافی ہیلپ کرے گا سمجھ گیا آپ تو ان کو نوٹ کریے گا اس طرح سے ایکٹو پیسے بنتے ہیں اب ٹیلی وائٹ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ریکارڈ سکور توٹل کاؤنٹ یعنی اتنے کیسز کاؤنٹ کیے گئے ہیں اتنے کیسز کو جو ہے گنا جا چکا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں وائٹس لکھتا ہوں تاکہ آپ کی وائٹس میں ڈیولپ ہوگی یعنی ٹیلی ٹیلی یہ وائٹس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی چیز کا ریکارڈ کرنا یا پھر سکور یعنی تیدار یا پھر توٹل کتنے ہوئے یا پھر کاؤنٹ کرنا اسی چیز کو گنتی کرنا توٹ کریں کافی اہم ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دوسرا وائٹ ہے جو ہے ریسر جنس ٹھیک ہے ریسر جنس جو وائٹ ہے یہ بھی نام ماری ریسر جنس ریسر جنس ریسر جنس کا مطلب ہوتا ہے جانے روائیول کسی چیز کا روائیول یا پھر ریٹرن ٹھیک ہے روائی وال یا پھر کسی چیز کا اٹھنا کافی اہم ویڈز ہیں کافی ایڈوانس وکیبیلری ہے تو یہ آپ بلکل نوٹ کریں اور اسٹرین ویڈ ہے اسٹرین اور دوسرا ویڈ ہے اسٹرین اسٹرین کا مطلب کیا ہوتا ہے اسٹرین کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ یہ ناؤنے اسٹرین ویڈ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وری یا پریشر ٹھیک ہے اور کرپلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کرپلنگ جو ہے یہ ڈیزیز ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے یعنی پیرالائز کر دیتی ہے یعنی پیرالائز کر دیتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے پیرالائز میں کیا ہوتا ہے پیرالائز میں ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے ہیں جو لنس ہوتے ہیں لنس وہ متاثر ہوتے ہیں یعنی افیکس کرتی ہے لنس کو آپ فیس کرتی ہے لنس کو اب لنس کیا ہوتی ہیں جو ہماری آم سے اینڈ لیک سے دو بازو اور ٹانگیں ہوتی ہیں ان کو لنس کا آ جاتا ہے سمجھ گئے آپ تو یہ کرکلنگ کرتی ہے پیرالائز کرتی ہے تو پیرالائز کرتی ہے یعنی ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کرتے ہیں اور ریسرجنس کا مطلب ہے فیس سے جی اٹھنا اور ٹیلی کا مطلب ہوتا ہے ریکارڈ تو کافی اچھے سنویں تھے اچھے کانسٹرز تھے تو آپ ان کو نوٹ کریں جبکہ جبکہ سارے پولیو کے ایریڈکیشن ایکٹویٹیز جو ہوتی ہیں وہ رک گئی ہیں ہارٹ ہو گئی ہیں یہ سبجیکٹ ہے ان کو روکا جا چکا ہے یعنی روکا جا چکا ہے پیس سے وائز ہے ایڈوین ہم نے پڑھا تھا ان مارچ مارچ ٹونٹی ٹونٹی میں بیرنگ سرویلنس انڈ ایفرس ورے ری ڈائرکٹیڈ تو سپورٹ بیٹل اگنس نوبل کورونا وائرس بیرنگ سرویلنس یعنی سرویلنس کے سوائے انڈ ایفرس ورے ری ڈائرکٹیڈ تو سپورٹ بیٹل اگنس کورونا وائرس اور جو کوشش ہیں لی جا رہی ہے تاکہ جنگ کی جائے پورونا وائرس کے خلاف جو پولیو کے کیسز ہیں وہ بڑھتے ہی رہیں بڑھتے ہی رہیں سمجھ گئے آپ یعنی بیرنگ سرویلنس یعنی سرویلنس کے سوائے یعنی سرویلنس کرنا یعنی کسی چیز کا قریب سے دیکھنا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں سرویلنس سے بیرنگ سرویلنس یعنی کسی چیز کو آپ جب قریب سے دیکھو اس کو کہتے ہیں اور بیرنگ جو ہے پریپ پوزیشن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک سیٹ فار ایک مطلب ہم اس کی مطلب کو سمجھیں پھر جو ویرس دیکھیں گے بیرنگ سرویلنس یعنی جب آپ نہیں دیکھو گے قریب سے اور کوششیں صرف کی گئی ہے سپورٹ کرو بیٹے لگیں پورونا وائرس ہے تو نمبر آپ پولیو کیسز کیپٹنگ کریزنگ وہ بڑھتے ہی رہیں گے یعنی آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو پھر پولیو کو چھوڑیں گے تو پھر پولیو جو بڑھتے ہی رہیں گے تو بیرنگ جو وائرڈ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پریپوزیشن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھئے بیرنگ ایک منٹ میں اس کو ذرا نمبر کر دوں بیرنگ یہ کیا ہے یہ پریپوزیشن ہے ٹھیک ہے پریپوزیشن حرف جار یہ ہم نے پڑھا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے ایک سٹیکٹ فار سینونم سے یا پھر سیو سیو بھی سینونمی یا پھر بار یہ بھی سینونمی اور ایک سیپٹ اف یہ بھی اس کا سینونمی ٹھیک ہے ایک سپیکٹ اف تو اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں سینٹنٹ کی مطلب سے سمجھیں گے ہم مثال کے طور پر دے دے وڈ دے وڈ دے وڈ خیلی آئی فر خیلی 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 اینی انیسپیکٹیڈ اینی انیسپیکٹیڈ ڈیلیز یعنی بیرنگ اینی انیسپیکٹیڈ ڈیلیز ایک منٹ ڈیلیز ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ وہ دے وڈ آرائیو وہ پوچھ سکتے ہیں بیرنگ اینی انیسپیکٹیڈ ڈیلیز یعنی شرط یہ ہے سوائے اس کے اگر ان کو کوئی انیسپیکٹیڈ ڈیلی یعنی دیل نہ ہو جائے یعنی اگر ان کو دے انیسپیکٹیڈ ڈیلی نہیں ہوگی تو وہ ڈیفینیڈ ڈیلی پانچ بجے پہنچ جائیں گے بیرنگ ایک سی بیرنگ اینی انیسپیکٹیڈ ڈیلیز یا فر ہے بیرنگ اور سینٹنس سے سمجھیں ایک سی ڈنس سے دے دل ریج ٹھیک ہے دیکھیں بیرنگ ایک ایکسیڈنٹ ڈیول ریج یعنی اگر ان کا ایکسیڈنٹ نہ ہوگا تو وہ پہنچ جائیں گے وہ پہنچیں گے ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی حادثہ نہیں ہوا کوئی بھی ایکسیڈنٹ یعنی انسیڈنٹ انسیڈنٹ بھی لکھ سکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ پہنچیں گے یعنی شرط یہ ہے بیرنگ کا مطلب ہے شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ وہ پہنچ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کچھ مسئلہ نہیں ہوا تو وہ پہنچ جائیں گے تو بیرنگ کو اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں اور ہارٹ یہاں پر ایک ورب تھا ہارٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہارٹ کا مطلب ہوتا ہے پر ونٹ کرنا یا پھر ہنڈر کرنا کسی چیز کو روکنا ٹھیک ہے یا پھر ڈی بار کرنا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ اور سروی لنس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھئے سروی لنس کا مطلب کیا ہوتا ہے اب اس کو میں تھوڑا چھوٹا گزن تاکہ میں سر ویلنس کو یہاں پی لکھ سکھوں اب ہارٹ تو آپ نے سوچ دیا دیکھ لیا سر ویلنس سر ویلنس سر ویلنس ٹھیک ہے سر ویلنس کا مطلب ہوتا ہے کلوز آفزرویشن یعنی قریب سے کسی چیز کو دیکھنا یعنی اگر آپ قریب سے دیکھیں گے مسئلوں کو تو دیفینیٹلی ان کو سال کر سکیں گے ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے سر ویلنس کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے کلوز آفزرویشن یعنی قریب سے دیکھنا کافی اچھے ویلنس ہیں تو آپ ان کو بالکل نوٹ کریں میں یہ سیلیٹ کر کر پہ لے آتا ہوں تاکہ آپ کو بینیفٹ ہو سکیں کیپٹ کے ساتھ ورپ جب آئے تو انکریزنگ اس میں انگفارم لگتا ہے یعنی کیپٹ انکریزنگ اس طرح سے ہوتا ہے سیون منس انٹر ٹونٹی ٹونٹی اراؤن سکسٹی کیسز ہیو الریڈی بن رپورٹیڈ اکراز دہ کنٹری یعنی سیون منس ان ٹونٹی ٹونٹی دوہزار بیس میں جو سات ماہ ہیں اس میں سکسٹی کیسز جو ہے پہلے سے ہی رپورٹ کیے جا چکے ہیں یعنی ان کا بتایا گیا ہے ملک میں سارے صوبوں میں یعنی سات ماہ میں پورے ملک میں بتایا گیا ہے کہ سکسٹی کیسز سارے صوبوں میں آ چکے ہیں کل ملاکی ٹھیک ہے دہ پولیو ایریڈی کیشن پروگرام پولیو کو ختم کرنے کا جو پروگرام ہے منصوبہ ہے is now set to resume on جولائے ٹونٹی اب جو ہے اس کو ریزیوم کیا جا رہا ہے پھر سے شروع کیا جا رہا ہے جولائے بیس کو یعنی بیس و لائے سے پھر سے پروگرام کو شروع کیا جا رہا ہے and in certain districts اور کچھ ازلا میں door to door companies یعنی در در پہ ایک مہم چلائی جائے گی will incorporate awareness about COVID-19 فنڈیمک ہے اس میں یہ بھی بتایا جائے گا include کیا شامل کیا جائے گا یعنی awareness ایک مہم جو ہے سجاگی کی مہم جس میں لوگوں کو بتایا جائے گا COVID-19 کی عالمی وبا کی بیماری کے بارے میں بھی سمجھ رہے ہیں یعنی جو دو ازا جولائے ٹونٹی ٹونٹی پہ جو ڈسٹرکس میں door to door companies ہوگی اس میں لوگوں کو یہ جانکاری دی جائے گی COVID-19 کی عالمی وبا کے بارے میں so date تاکہ families can better protect than self جو خاندان ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر حفاظت اپنی آپ کو بہتر protect کریں secure کر سکیں اپنی حفاظت کر سکتے ہیں from the infection اس بیماری سے infection یعنی بیماری and prevent the virus اور virus سے بچیں from spreading within their communities and prevent the virus اور virus کو رکھیں فعلنے سے within their communities یعنی اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں یعنی so that families can protect better than self تاکہ لوگ اپنے آپ کے حفاظت بھی کر سکیں گے اور وائرس کو بڑھنے بھی نہیں دیں گے جب ان کو awareness دی جائے گی کہ آپ کو covid19 کے پنڈے میں کیکے اس کا کیا مسئلہ ہے تو ڈورٹڈور لوگ جائیں گے اس کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا تو so that کو green کیا آئی میں نے اس لیے کیونکہ اس کے بعد جب کلاہ آئے تو اس میں جو ہے اگزری جو موڈال ہوتے ہیں کین بھی ہو سکتا ہے may be might be وہ situation کے حساب سے ہو سکیں گے ٹھیک ہے اور کین جو ہے اسٹرانگر فارم ہے may کا یہاں پہ may بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اسے جو اسٹرانگر کیس ہوئے وہ کین ہے ٹھیک ہے وائرس پرامیس پریڈنگ ایز ویتھ پولیو ایریڈکیشن ایفرر سے جیسے کہ پولیو کی یعنی ایز ویتھ پولیو ایریڈکیشن یعنی پولیو کو ختم کرنے کی کوششوں سے کوششوں کے ساتھ مس انفرمیشن یعنی جو غلط خبریں دی جا رہی ہیں ڈس انفرمیشن یعنی جانبوچ کے غلط خبریں دی جا رہی ہیں اور کلیر جو جھوٹیں have surrounded the response to novel corona وائرس وائرس have surrounded the response یعنی جو surrounding response یعنی novel corona وائرس کے بارے میں جو غلط خبریں کر رہی ہیں یعنی جو مس انفرمیشن غلط خبریں دی جا رہی ہیں مکمل corona وائرس کے بارے میں تو response اس کا جو ہے وہ اسی طرح سے فہل گیا ہے یعنی وہ لوگ serious نہیں لے رہے ہیں ٹھیک ہے corona وائرس کو serious نہیں لے رہے ہیں تو مس انفرمیشن dis انفرمیشن اور outright کا مطلب ہوتا ہے complete outright اس کا مطلب ہوتا ہے complete سمجھ گئے lies ہے سراؤنڈ آگے چلتے ہیں جیسے کہ نئی انفرمیشن آئے گی تو لائٹ کیا جائے گا ہر گزرتے ہوئے ہفتے کو یہ لازمی ہے پبلک کے لیے عوام کے لیے تاکہ وہ باخبر رہیں سمجھ گئے فالو پروٹوکولز رولز کو فالو کریں ان کو ماننی فالو کرنا یعنی اوہے کرنا ماننا پروٹوکولز یعنی جو اصول ہوتے ہیں رولز ہوتے ہیں بائی ہیلث ایکسپرٹس جو ہیلث صحت کے مائرین دے رہے ہیں اور خطروں سے خبردار رہے ہیں سمجھ گئے یعنی جو غلط خبریں دی جا رہی مس مسانفرمیشن کی رسپانس بھی اسی طرح سے آ رہا ہے اور جب یہ نیو لائٹ پاس ہوگی یعنی نیو انفرمیشن جائے گی تو یہ اہم لوگوں کے لیے وہ اپنے آپ کو باقی رہے ہیں اور فالو کریں گے پروٹوکولز کو پروٹوکولز کو فالو کریں گے جو ہیلث کے ایکسپرٹس سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سینٹینس بڑا مشکل نہیں تھا آسان نہیں تھا تو اس میں جو کچھ وائٹ سیں جس طرح سے پروٹوکول وائٹ ہے ٹھیک پروٹوکول کو کیسے ہم سمجھیں پروٹو پول ٹھیک پروٹوکول ناؤن ہے پروٹوکولز ہے تو اس کو پروٹوکولز بھی لکھ سکتے ہیں پروٹوکول اس کا مطلب ہوتا ہے کوڈ آف بھی وائٹ یعنی آپ کس طرح سے بھی کر رہے ہیں کرنا چاہیے آپ کو جو روز سیٹ کیے جائیں ٹھیک اس سوال یا پھر مینرس یہ بھی سنونام یا پھر کر سیز یہ کافی اچھا بڑھ کر سیز ٹھیک کر سیز یہ اس کے سنونام اس کے علاوہ کنوینشن کنوینشن یہ کافی اس کے اچھے سنونام سے یہ سارے پروٹوکول کے سنونام سے پروٹوکول یعنی رولز کو آپ فالو کرو ٹھیک اور دوسرا ورڈ ہے جو فالو فالو کرنا یعنی کسی بات کو ماننا تو لائٹ کرنا یعنی روشنی آئے یعنی اور ایجیکٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ایجیکٹ بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے complete ٹھیک complete یعنی مکمل یا پھر immediately ٹھیک یا پھر immediately اس کا مطلب ہوتا ہے complete یا پھر immediately تو آوٹ رائٹ کو ورب کیسے ہم یوز کریں گے اور ایڈ ورب ہم کس طرح سے اس کو یوز کریں گے سنکرس کی مدل سے سمجھیں مثال کی طور پر میں ایک ہوں بھئی there is an outright opposition to the program یعنی program کی clear opposition ہو رہی ہے سمجھ گئے آپ یعنی program کی clear opposition ہو رہی ہے اور دوسرا ہم ابھی اس کو ٹھیک ہے تو یہ جو آوٹ رائٹ ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ eject ہے اس کو میں color کرتا ہوں کیونکہ opposition جو ہے یہ noun سے پہلے کیا آتا ہے eject ٹھیک ہے اور اس کو ورب میں کس طرح سے use کریں گے ٹھیک ایڈ ورب میں neither candidate candidate won the game out right دیکھئے اب یہ جو ایڈ ورب ہے یہ last سمجھ گئے اس کو اور color کرتا ہوں یہ کیا ہو گیا یہ add ورب ہو گیا out right اگر add to اس طرح سے use ہوگا اگر آپ prepositions eject use کریں گے تو اس طرح سے use ہوگا ٹھیک out right سمجھ نہیں آپ out right کو ہم اس طرح سے use کریں گے ایک minute اس طرح آپ اچھے کانسیس تمہیں اچھے کانسیس ڈسکس ہو رہے ہیں تو آپ ان کو بلکل نوٹس بنائیں تاک آپ کو بینی خیٹ ہو سکتے آپ کو یقینا اور اس کے کا مطلب ہوتا ہے خطرہ ڈینجر ٹھیک ہے آپ کو یقینا ایک ایک امید کی جاتی ہے سارے ایسو پیز کو مانا جائے گا پروگرام کے ذریعے ایسو پیز یعنی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یعنی گورمنٹ جو میار بنائے اس کو کہتے ہیں ایسو پیز جبکہ ویکسینرز کو فس سے اٹھایا جائے گا جہاں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا لیفٹ آف یعنی چھوڑنا لیفٹ یعنی چھوڑنا آف یعنی سٹ کریں ہمیں ابھی تک کوویڈ نائنٹین کے اقلاف ویکسین نہیں ہے ٹھیک بٹ ویکسین بٹ ویکسین اگنس پولیو مائلٹ سے اگز اگز سنس نائنٹین فکٹی لیکن جو ویکسین پولیو مائلٹ سے اگز اگز اس کے اقلاف ہمیں پہلے ہی نائنٹین فکٹی سے موجود ہے یعنی یعنی ان کے جو کریئٹر جو بنانے والے ہیں فیمس لی ریفیوز مشہور انہوں نے انکار کر دیا تھا تو پیٹنٹ پیٹنٹ یعنی اس کے رائٹس کو دینے پیٹنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ رہے آپ پیٹنٹ یعنی رائٹس دینا حقوق دینا دب سینگ یہ کہا پیپل اون کریں گے اس پیٹنٹ کو یعنی انہوں نے پیٹنٹ کو اون کر یعنی کہنے کا مطلب اس کے جو بنانے والے تھے انہوں نے انکار کیا کہا دیا تھا پیٹنٹ یعنی انفنیٹ دینے سے ریسیو کرنے سے سینگ انہوں نے کہا پیپل یعنی پیپل آئے رہا یعنی لوگ اون بیانڈ ویکسینیشن لیکن ویکسینیشن سے بیانڈ یعنی جو ویکسینیشن نہ کی جاتی ہے جس طرح سے بیماری سپریڈ ہو رہی ہیں انکلوڈ کوویڈ نائنٹین جس میں شامل ہے کوویڈ نائنٹین پولیو اور پولیو اس کو اٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے پور ہائیجین سے یعنی جہاں پہ گندگی ہے پور یعنی پور یعنی جو بیڈ اور ہائیجین یعنی صفائی صفائی اگر بہت بیڈ ہوگی تو اس کو گندگی کہا جائے گا ٹھیک ہے اور جو صفائی کی کنڈیشن سے جو حالت ہے اس کے کہنے کا مطلب ہے جو بیماری کوویڈ نائنٹین اور کویلو خیلی ہے سم پارٹ میں اٹریبیوٹ ہو رہی ہے پور ہائیجین کی وجہ سے جہاں پہ صفائی نہیں ہے اور جو صفائی کی اس کی وجہ سے اور جہاں پہ پانی آسانی صاف پانی نہیں آرہا آئی یعنی یہ ڈیزیز کیوں ہو رہی ہے یہ پانی نہیں آرہا ہے صاف اس وجہ سے یہ ڈیزیز ہو رہی ہے تو یہ ایک word ہے جس طرح پیٹنٹ پیٹنٹ کو ہم سنجھیں گے کافی اچھا word ہے پیٹنٹ پیٹنٹ جو word ہوتا ہے ناؤن میں اس کا مطلب ہوتا ہے لائسنس یعنی لائسن دینا یعنی انہوں نے لائسن لائسنس لائسنس اس کا سنونم ہے دوسرا ہے فرنچائز فرنچائز اس کا سنونم ہے اس ریجسٹر ٹھیک جو تھا ہے ٹریڈ مار یہ سنونم سن پیٹنٹ کے ٹریڈ مار ٹریڈ مار سمجھ گئے ٹریڈ مار یعنی یہ جو ہے اس کے سنونم سن پیٹنٹ کے یہ ناؤن میں ٹھیک ہے اب ناؤن میں اس کو کس طرح سے اور ورب میں کیسے یوز کریں گے دیکھئے ورب میں پیٹنٹ کو ورب میں کس طرح سے یوز کیا جائے گا دیکھئے پیٹنٹ کو ورب میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ورب میں اس کا مطلب ہوتا ہے آپ تین کرنا حاصل کرنا دیکھئے یعنی سینٹینس سنجھیں آپ ٹھین ہو بی ٹھیک آپ دیکھئے دائر یونی ورس ٹی ہز بین پیٹن پیڈ بائی ہز 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 بین پیٹن ٹی بائی دی ہز دیکھئے ایک مینٹ دیکھئے یعنی ہز ہز بین پیٹن تی بائی یونی بی ہز 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 ڈی ٹھیک ہے آپٹین کرنا یعنی جو ایجاد کی گئی ہے یونیورسٹی سے یونیورسٹی سے یونیورسٹی نے اس کو آپٹین کی آئے ٹھیک ہے یعنی اس کو جو ہے جو بھی انوینشن کیے وہ یونیورسٹی نہیں کیے اس نے ہی ریسیو کیے اس نے ہی حاصل کیے سمجھ رہے ہیں تو پیٹنٹ ورب میں اس طرح سے یوز کرتے ہیں اور دوسرا پیٹنٹ کا ورڈ ہوتا ہے جس طرح سے یہ ایجیکٹ میں بھی آتا ہے اب پیٹنٹ ایجیکٹ میں کیسے آئے گا پیٹنٹ ایجیکٹ میں ٹھیک ہے دیکھئے اب جب پیٹنٹ ایجیکٹ میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے describe something bad یعنی کسی بری چیز کو ہی بتائے گا ٹھیک ہے something especially bad یعنی کچھ بتائے گا کچھ گلت ہی بتائے گا یعنی کچھ گلت ہوا ہوگا وہ بتائے گا جب ایجیکٹ میں یوز ہوگا تو اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اس کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں اور اس کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا جو سنونم سے وہ دیکھیں ہم ایک سنونم ہمیں اس کا کلیر ٹھیک ہے آبی ایس دوسرا ہے آبی ایس آبی ایس آبی ایس ٹھیک ہے اور تیسرا ویڈیس کا گلتنٹ یہ ایجیکٹ میں یہ اس کے سنونم سے ہے اور ڈسکرائب کیا کرے گا something bad تو دیکھئے سنٹنے سے ہم سمجھے this was patent nonsense نانسنس یا پھر this was patent nonsense Repат اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں this was patent lie آئے ٹھیک ہے یعنی یہ کلیر جھوٹ تھا تو پیٹنٹ لائے پیٹنٹ نانسنس یعنی دیکھیں کچھ برائی بتا رہا ہے یہاں پہ سینٹنس انڈور آئے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے تو اگر ورب میں آئے تو آٹین اور ناؤن میں آئے تو لائسن فرنچائز ریجسٹر ٹریڈ مارک اور ورب میں آئے تو آٹین کرنا حاصل کرنا جس طرح سے انوینشن حاصل کی ہے یونیورسٹی نے اور ایجیکٹ میں اگر آئے تو تو ڈسکرائب کرے گا سامتنگ بیٹ تو ہم سمجھ جائیں گے اب یہ کس طرح سے اب یہ ٹوکے ساتھ آ رہا ہے تو پیٹنٹ ٹھیک ہے یعنی اس کو خراب کر رہا ہے اور یہاں پہ پیٹنٹ آ رہا ہے دہ پیٹنٹ یہاں پہ جو ہے ناؤن آ رہا ہے ان کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو ان جب ایجیکٹ آئے گا تو پزیل جو کیس لے گا اگر ایسے آئے گا تو پزیل جو کیس نہیں لے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں کہ کانسیپٹ کافی تو ابھی چلتے ہیں بس لاس انٹرین سے دس ویل آل سو نیڈ ٹو بی اڈریس یعنی اس کو ضرورت ہے اڈریس کرنے کا یعنی دیکھنے کا اب کس چیز کو دیکھنی ہے یعنی اس چیز کو جو اس پریڈ ہو رہی ہے کووڈ نائنٹین پولیو اب کیوں ہو رہی ہے اس کو اٹریبیوٹ کیا جائے پیور ہائیجین سے ٹھیک ہے اور سینیٹری کنڈیشن سے اس چیز کو اڈریس کرنا چاہیے اس چیز کو دیکھنا چاہیے تو اٹریبیوٹیڈ ورڈ بھی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوالٹی اٹریبیوٹ اٹریبیوٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کوالٹی کوالٹی یا پھر کوئی کوائنٹ یا پھر کوئی مارک ٹھیک ہے یا پھر سائن یہ اس کے سنونل سے تو اٹریبیوٹ کے یہ سنونل سے سمجھ گئے تو ٹھیک ہے تو اٹریبیوٹ کرنا یعنی کسی کو ریسپانسیبل کرنا یعنی ریسپانسیبل کرنا اس چیز کا ریسپانسیبل فار سمتنگ ٹھیک ہے اب پور ہائیجین کا مطلب ہوتا ہے بیڈ کنڈیشن یعنی وہ جہاں پہ گندگی ہو فلت ہو ٹھیک ہے یعنی صفحہ ہی نہ ہو تو امید کرتا ہوں سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگائے تو لائک دیں شیئر کریں اور زیادہ اور جو نئے چینل پہ آئے تھے وہ ضرور چینل کو سسکرائے کریں تاکہ جب اور ویڈیو میں بناوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اگلے ویڈیو ٹھیک سائننگ آؤ خدا حافظ